اسلام علیکم ناظرین کس نے کیا اس حملے کے پیچھے کون تھا کس انداز میں ان انتاب صندوق کو مالی معاملت کی گئی امریکہ اور بھارت نے انتاب صندوق کے ذریعے پاکستان میں اپنا کھیل کھیلنا شروع کر دیا گئے دیکھیں ٹرنڈنگ پوائنٹس پچھلے چند دنوں سے آپ کو بار بار خبردار کرتا رہا تھا کیسی کاروائی ہو سکتی ہے آج آپ کو تمام تر تفسیرات سے اگاہ کریں گے کہ شمالی وڑیستان میں پاک فوج کی چوکی پر انتاب صندوق کی فائرنگ ہوئی پاکستان آرمی کی کتن حچوان شہید ہوئے اور کیسے انتاب صندوق کو موت کی گھاڑ اتارا گیا ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ کر کے سوشل میڈی اکاؤنٹس پر شیئر کریں کمنٹس باکس میں پاکستان آرمی ولکی ٹاپ جن سیائی آسائی اور گمنام ایروس کے نام کا سلام کمنٹ ضرور کریں پیارے دوستو ایک بات یاد رکھیں جب تک پاکستان آرمی موجود ہے انتاب صندوق کبھی بھی اپنے مقاصد میں پورا نہیں اتر پائیں گے کیونکہ پاکستان آرمی کے نوجوان چٹان بن کر تمام انتاب صندوق اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو چکے گئے شمالی ورشتان میں انتاب صندوق نے بڑی قرمائی کرنے کی کوشش کی گئے جس میں پاکستان آرمی کا ایک جان شہید ہو گیا ہے ابھی تک جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں ان اطلاعات کے مطابق شمالی ورشتان میں فوجی چوکی پر انتاب صندوق کی فائرنگ سے 37 سالہ نائک غلا مصطفی شہید ہو گیا ہیں ترجمان پاک فوج کے مطابق شمالی ورشتان میں فوجی چوکی پر انتاب صندوق نے بڑے ہی زوردار طریقے سے فائرنگ کی پاک فوج کے شعبت الکار تاما آئی ایس پیار کے مطابق گڑیوں میں انتاب صندوں نے فوجی چوکی کو نشانہ بنایا فارنگ کے تبادلے میں ستنتی سالہ نائک غلام مصطفیٰ شہید ہو گیا غلام مصطفیٰ شہید کا تعلق مظفرہ بات سے تھا سکورٹی الکار نے بھرپور جوابی کروائی کی آئی ایس پیار نے مزید کہا کہ انتاب صندوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری گئے پاک فوج کے جوانوں نے انتاب صندوں کے خلاف محصر جوابی کروائی کی گئے لاسنہ غلام مصطفیٰ شہید ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان آرمی کے متعد نوجوان زخمی بھی ہوئے ہیں ترجمان پاک فوج کے مطابق شمالی مرستان میں فوجی چوکی پر انتاب صندوں کی فائرنگ سے پاکستان آرمی نے ڈٹ کر مقابلہ کی اور انتاب صندوں کو وہاں سے پاکنے پر مجبور کیا اور انتاب صندوں کو موت کی گھاٹ بھی اتار دیا ایس پیار نے مزید کہا کہ انتاب صندوں کی تلاش اور ان کے خاتمے کے لئے سرچ آپریشن جاری ہے علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے دیکھیں یہ تو خبر تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی لیکن اب اندر کی باتیں سنیں سب سے پہلے یہ آبلیوں کے لئے سمجھنا ضروری ہے کہ عمران خان اور جنرل کمر جوید باجو کی جان کو شدید خطرہ ہے اور اسی وجہ سے عمران خان نے اپنی نقل و حرکت کم کر دی گئے ایک بار یاد رکھیں ایبسلوٹلی ناٹ کا جو لفظ تھا وہ اس وقت بھی فضاؤں میں گوج رکھا ہے اور وہ امریکہ بھارت کی بار بار کانوں میں جا رکھا گیا اور وہ بار بار چیخیں مار رکھے گئے پاکستان کی سرزمین امریکہ کے لئے کتنے حد تک اہمیت رکھتی تھی یہ اب پوری دنیا کو انتاظر ہوا ہے صرف پاکستان نے اپنی ائر سپیس اور اپنی زمین جو ہے وہ امریکہ کے لئے بند کی گئے اور دیکھیں امریکہ کیسے چیخ رائے چلا رہا ہیں امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو اتنے حد تک مجبور کریں گے کہ آپ ہمیں خود اپنی سرزمین دیں گے اور آج انتاظر سندی اس کے لئے فیر ٹی ایف آئی ایم ایف یہ تمام چیزیں پاکستان کے مخالف آپ کو جاتے ہوئی نظر آئیں گی دیکھیں پاکستان نے جب کہا کہ ہم اپنی سرزمین صرف طالبان کے خلاف اگوانستان کے خلاف بلکہ کسی کے خلاف بھی استعمال آپ کو نہیں کرنے دیں گے اب وہ پاکستان نہیں رہا جس پر آپ اپنے فیصلے تھوبہ کرتے تھے اب وہ لیڈر شیپ نہیں رہی پاکستان کے اندر جس کو آپ آپ اپریٹ کیا کرتے تھے پیارے دوستو نواز شریف کی دور میں پاکستان کی سرزمین پاکستان کے ائرپورٹس کو امریکہ ایسے استعمال کرتا رکھا گیا جیسے یہ ائرپورٹس اس کے اپنے ہوں اور آج تک اس کی تمام جو سراتیں وہ پاکستان فوقت رکھا گئے ہوا کیا جب امریکی جہاز ائرپورٹس ٹرولز پاکستان کی سرزمین سے اڑا کرتے تھے اور اگوانستان کے اندر اگوانستان طالبان کو نشانہ بنا کراتے تھے تو لازمی اسی بات ہے اس کے بدلے میں اگوانستان طالبان کا ریاکشن آتا تھا بہت سارے ماجرین اگوانستان کے اندر سے پاکستان کے اندر شفٹ ہوئے تھے ان ماجرین کے اندر ان تابسندوں کی بڑی تعداد پاکستان میں آگئی تھی دوہزار دوہزار دو سے پاکستان آرمی نے ان تمام ان تابسندوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کیا تھا اور یہ آپریشن آئے تک جاری ہے یعنی کہ پاکستان آرمی دوہزار 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 دو سے خالت جنگ میں ہے اور وہ بھی ایک ایسے دشمن کی جو پاکستان کے اندر ہی موجود ہے دیکھیں جب کسی ملک کو کھوکھلا کرنا ہوتا ہے اسی ملک کی جڑوں میں کچھ ایسے ان تابسند کو ایسے سلپر سیل پہنچا دی جاتے ہیں جو دیمک کی طرح اس ملک کو چاڑتے گئے پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کے اندر ان تابسندوں کو بڑے پیمانے پر مالی معاملت کی گئے ان کو مختلف قسم کا ساز و سمن پہنچایا گئے آج بھی جو پاکستان آرمی کے نوجوانوں کے اوپر حملہ ہوا گئے اس کی پیچھے بھارت ملوث ہے بھارت نے جان بوجھ کر ایک مطف پھر شمالی ورستان میں پاکستان آرمی کے نوجوانوں کو نشانہ بنا کر ایک میسی دینے کی کوشش کی گئے اب آپ کو آنے والے چند دنوں میں پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ اور بھارت کی جانب سے مزید ڈیویلپمنٹ دیکھنے کو ملیں گی دیکھیں پاکستان کر چکے ہیں بغاوت اور پاکستان کسی بھی صورت ان کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیکھا یہ آخری دم تک کوشش کریں گے کہ کسی صورت ہم پاکستان کو پریشر میں لائیں پاکستان کو ہم پھنسائیں پھنسانے کے بعد پاکستان سے ہم فیصلہ کروائیں لیکن اب پاکستان کا فیصلہ ہو چکا پاکستان کی بیک پر کوئی شک نہیں روس اور چین کھڑے ہیں روس اور چین نے پاکستان سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی جب آپ امریکہ سے بغاوت کریں گے آپ ڈیٹو کی سپلائی بند کریں گے ان کو اپنی سرزمین نہیں دیں گے بدلے میں آپ کو ایف ایٹی ایف میں آئیے میں جتا بھی نقصانوں کا ہم آپ کو پورا کریں گے آج پاکستان کے اوپر جتنی بھی معاملات ہیں اس کے پیچھے امریکہ اور بھارت ہیں اور یاد رہے پاکستان کے آرمی کے اوپر بھی جو بھی حملے ہو رہے ہیں اور جو اس میں انتابسن ملوث ہیں ان کو بھی مکمل طور پر بھارت اپریٹ کر رہا ہے بھارت کی طرف سے کی جانے والی مالی معاملت پن کرنا ہوگی بھارت کیسے ان کو مالی معاملت کر رہا کیسے ان کو امبنیشن پہنچا رہا کیسے ان کو گائیڈ لائن پہنچا رہا اصل میں انہی چیزوں پر ورک کرنا ہے انتابسن جو زندہ پکڑے جا رکھی ہیں وہ پاکستان کے لئے پلاس پوائنٹ ہیں انہی کے مدد سے اگلے انتابسنوں کو چون چون کر مارا جا رہے ہیں آج الحمدللہ چند عدد انتابسنوں کے علاوہ مکمل طور پر انتابسنوں کا صفایہ کیا جا چکا گئے آج پاکستان مکمل طور پر صحیف ہے اور الحمدللہ پاکستان آرمی نے یہ پروف کیا گیا کہ جب تک پاکستان آرمی ہے پاکستان کے دشمن پاکستان کی سزمین کو کسی صورت بھی نقصان نہیں پہنچا